اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹی وی ٹائپ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مچھلی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دوں گا کہ مچھلی کو ہم جب کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کو زبا کیوں نہیں کرتے جبکہ بحثیت مسلمان جب بھی ہم کسی جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو اس جانور کو پہلے زبا کر کے حلال کیا جاتا ہے حلال جانوروں کو زبا کر کے پھر ہم کھاتے ہیں یا وہ بکرہ ہو یا دنبہ ہو یا کوئی اور جانور جو حلال ہیں یا کوئی پرندہ ہو برگی وغیرہ بٹیر تیتر جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں ان کو پہلے زبا کرتے ہیں اس کے بعد اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں لیکن مچھلی کو ہم زبا نہیں کرتے تو یہ سوال حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک آدمی نے آکے پوچھا ان کی محفل میں کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مچھلی کو زبا کیوں نہیں کرتے باقی جانوروں کو ہم زبا کر کے استعمال کرتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارا سوال بالکل ٹھیک ہے تو باقی جانوروں کو ہم اس لئے حلال کرتے ہیں ان کی شارک جب کٹتی ہے تو ان کا جو سارا خون ہوتا ہے وہ جسم سے باہر آ جاتا ہے کیونکہ جانور کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے اور اس کا جو خون ہے وہ حرام ہوتا ہے اس کا سارا خون شارک کٹنے سے ان کے جسم سے باہر آ جاتا ہے اور باقی اس کا گوشت جو بچ جاتا ہے اس کو ہم دھو کر پکا کر کھا لیتے ہیں وہ ہمارے لئے حلال ہوتا ہے لیکن مچھلی کا جو ہے وہ گوشت ہم بغیر اس کو زبا کیے جب اس کو مچھلی کو شکار کرتے ہیں جال میں پھستی ہے یا کسی کانٹے میں آ جاتی ہے پانی سے باہر آتے ہی مچھلی تڑپتی ہے تو مچھلی جب پانی سے باہر آتے ہی تڑپتی ہے اس کے جسم کا سارا خون جہاں سے وہ سانس لیتی ہے اس کے گل پھیڑے میں جمع ہو جاتا ہے یا باقی خون جو ہے اس کا جل جاتا ہے اور اس کے جسم سے سارا خون نکل آتا ہے جیسے ہم مچھلی کو کڑتے ہیں اس کے اندر خون نہیں ہوتا صرف گوشت ہوتا ہے گوشت کو ہم دھو کر پکا کر استعمال کرتے ہیں اس لئے مچھلی کو زبا نہیں کیا جاتا لیکن وہ کھانے میں حلال ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مچھلی کو کٹا جاتا ہے تو اس کے موں کے نیچے سے جو اس کے گل پھیڑے ہوتے ہیں جہاں سے وہ سانس لیتی ہے وہ عیسہ لال لال ہوتا ہے اس کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے اور باقی اس کا جو گوشت ہے وہ ہم پکا کر استعمال کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کھا کے اس کے اوپر دودھ نہیں پینا چاہیے یہ ہم بڑے رسے سے سنتے آ رہے ہیں تو جو طبی ماہرین ہے ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ مچھلی کا گوشت جو ہے وہ پروٹین سے برپور ہوتا ہے اور دودھ بھی فیٹ ہے وہ بھی طاقتور چیز ہے تو مچھلی کھا کے ہم دودھ پیتے ہیں یا دودھ پی کے ہم مچھلی کھاتے ہیں تو اس سے اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ہمارے میدے کو اس کو حضم کرنے کے لئے مسئلہ ہو سکتا ہے اس لئے منع کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر دودھ نہ پیا جائے اور اس سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سفید داگ جو دبیں والی بیماری یا برس جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ میدے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے چاہے مچھلی کا گوشت ہو یا کوئی اور گوشت بٹن یا بیف ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم دودھ پییں گے تو میدے کو اس کو حضم کرنے کے لئے مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مچھلی کھا کے اگر آپ دودھ پیتے ہیں تو اس سے یہ بیماری تو نہیں ہوگی یہ کسی اور وجہ سے ہوگی برس کی جو بیماری جو اس جسم پر سفید داگ دبے آ جاتے ہیں پھل بیری جس کو کہا جاتا ہے تو اور کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس لئے منع کیا گیا کہ مچھلی کھا کے آپ دودھ استعمال نہ کریں کیونکہ دونوں ہیوی چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں اور میدے کو مسئلہ ہوتا ہے یہ تھوڑی سی انفرمیشن آج ہم نے آپ کو دی ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کی جگہ اللہ حافظ